پاکستان کے خیبر بختون خواہ میں پچھلے سال کٹر پنتیس انگٹنوں نے ایک پراشین مندر کو نشانہ بنایا تھا آگزنی ہوئی تھی توڑ فوڑ ہوئی تھی اب خبر آئی ہے کہ اسی مندر میں دیوالی اتصو منائے جائے گا اور اسی خبر پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساں ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی صاحب جڑے ہیں آپ پاکستان ہندو کاؤنسل کے سنرکشک ہیں نیسٹل اسمبلی کی سرسے ہیں ڈاکٹر رمیش آپ کو بہت بہت بدھائی اور ذرا بتائیے کہ یہ کیا کارکرم ہے کیونکہ جو خبر آئی ہے وہ واقعی میں حیران کرنے والی جب پچھلے سالی گھٹنا کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ڈاکٹر رمیش میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے اور ہر ملک کے اندر مائنارٹیز کے ساتھ تھوڑے بہت ایشوز ہوتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں مگر اسٹیٹ کی جو ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے اور آج پاکستان کے اندر اسٹیٹ میں اپنی ریسپانسیبیلٹی نبھائی ہے کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ وہاں پر چیف جسٹس آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جیندو دوار کروایا ہے جو انفرمیشن ہے بلکل بلکل میں نے چیف جسٹس صاحب کو دعوت دی میں نے کہا سر مندر ریسٹور ہو چکا ہے اور پہلی دیوالی سیلیبریٹ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ آئیں اور انہوں نے میرا دعوت نامہ قبول کر لیا اور آج انڈین ٹائم کے مطابق ساڑھے تین بجے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے ہمارے بیچ میں دو گھنٹے کا اس نے یہاں پہ ٹائم دیا ہے اور آج مندر کی بھی وزٹ کریں گے وہاں پہ ٹری پلانٹ ایکشن بھی کریں گے اور وہاں پہ خطاب بھی کریں گے اور میں ان کو ویلکم بھی کروں گا بڑے اچھی بات بتائیں جاننے سے پہلے کہ آخری سوال سر کارکرم کیا کیا ہے کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور کیا کسی پرکار کے سرکشہ کا انظام کیا گیا ہے پچھلے ایکسپیرینسز کو یاد رکھتے ہوئے دیکھیں ایک تو یہ کہ سیکیورٹی تو ویسے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ چیف جسٹس آ رہے ہیں مگر اب ماحول ٹیری میں اتنا بڑھ گیا ہے اچھا کہ کسی قسم کی سیکیورٹی کی اب ضرورت بھی نہیں ہے اتنا ماحول اچھا بن گیا ہے تو مگر پھر بھی آج سیکیورٹی بہت زیادہ ہے اور آج جو انظام ہے اس کے اندر کیونکہ ہزاروں کے حساب سے لوگ پہنچ چکے ہیں پورے پاکستان سے ہر کونے سے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے جو پارلیمنٹ ایرن ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی سے جو لنک کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کی لہر ہے کہ ٹیری مندر اور یہ ایک ایک ایجزمپل سے ٹو رہا ہے کہ اگر کسی بھی پاکستان میں کسی کونے کو اگر مندر یا گردوارے یا کسی کو نقصان رسائے جائے گا تو وہاں پہ نہیں صرف اس کو ریسٹور کیا جائے گا مگر کل پھر بکڑ کے پیسے بھی ان سے بھرائے جائیں گے اب کم سے کم ایسے ایک ایجزمپل سے ٹونے کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا واقعہ دوبارہ کبھی ہو سکتا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی